اسلام علیکم میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو اس واقعے کو سوری سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا کھانا کا کے گھر سے باہر نکر رہتے ہیں تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سیول میں لوگ آئے ہیں اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے گھیں پہ لگئے جس کبھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مطالقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یا کسی ریزن کی وجوہات پر اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال لا پتہ ہیں کسی بھی ذرائع سے ان کا پتہ نہیں چل رہا ان کو ایک لیگل اور ایک قرار قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پر لے کے گئے ہیں اور سات دن ہو گئے ہیں جبکہ مطالقہ تھانے بھی خاموشی کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کورٹ کے اندر پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سکویسٹ ہے کہ آپ اسی کا پتہ لگائیں اور ایک مصوم ایک بیگ ہونا انسان جو کسی بھی قسم کی الڈیگل اور کریمینل ایکٹیوٹی میں ملاوث نہیں ہے اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے جس پہ کسی بھی قسم کی ایف آئی آر کا نہ اس سے پہلے اندراج تھا اور نہ اب ہے اور بے قصور انسان کو الڈیگل ٹھیکے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاوں کی التماس کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک عذیت سے گزر رہے ہیں اور سات دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے پتہ نہیں مطالقہ تھا نہیں پہ کس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے گئیں گے نہ کسی وجہات کبھی تک پتہ چلائے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایف آئی آر ان پر درچ ہے میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اس کا پتہ لگائیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تک کرب سے گزر رہی ہے بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا یا اس طرح غیر قانونی تھی کسی بھی اٹھانا یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھا جائے اور آپ سب اس بلال کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت سے واپس کر لے کی آئے جلد اس جلد واپس کر لے کی آئے آمین سزا کر لہا